چندریان 3 مزائل لانچ کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے یہاں پہ گاڑیوں کے پارٹنی ابھی تک بن رہے ہیں آپ چاہتے ہیں ریلیشن بہتر ہو چاہتے ہیں بہتر ہو کشمیر کے ساتھ بھی ہو ریلیشن بہتر بلکہ کشمیر ان کو دے دیں اچھا بہتر ہے اس کی کیا بہتر ہے تو ہم انڈیا کے ساتھ مل کے کیوں نہیں گاڑیوں کے حوالے سے ان امپورٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ہمارے یہ دیکھیں شروع میں بچپن سے ہمارے بچپن سے انڈیا کو خلاف ہمارے دماغ کو نفرت پھیلائی ہوئی ہے وہ نفرت دور ہوگی تو کچھوں کا نا نفرت کیسے دور ہوگی ہے قرآن کو چاہیے ہم کے ہیں وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں ان سے ہم یہ خرید رہے ہیں ہم ان کو یہ بیچ رہے ہیں دیکھیں انڈیا کے ساتھ ریلیشن عوام میں الحمدللہ باہر رہا کے آیا ہوں کہاں پہ دبائی میں وہاں انڈیا بھی ہوں گے وہاں انڈیا ملواری بنگلہ دیش یہ سارے ملک کے لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں آپ جانتے ہوں گے انڈیا کے جو وام ہے وہ بہت اچھی وام ہے اچھا عوام اچھی ہے لیکن ان کی جو سرکار ہے وہ بہت ہی یعنی کہ وہ راضی نامے پہ نہیں آتے نہیں لیکن وہ اپنی کنٹری میں تو بڑی تیزی ہے ڈیویلومنٹ کر رہے ہیں نا اپنی کنٹری میں وہ اس لیے ان کی جو جنریشن چل رہے ہیں ہمیں بھی چلنا چاہیے اس کو دیکھ کر کے اگر وہ اتنی ٹکنولوجی میں آگے آگے تو میں بھی ٹکنولوجی میں آگے آنا چاہیے بلکہ ان کی کافی سے بہتر اچھی کافی ہے نا کافی نہ بنائیں اپنی چیزیں یہ کتنے کی ہے ڈیویلومنٹی ہو گیا اور سیونٹی وہاں پہ ویسے باند ہو چکی ہے اس رو وہ سیٹلائٹ مزائل وہ مزائل بنا رہے ہیں انہوں نے چندریان 3 لانچ کرنے جا رہے ہیں ہمارے یہاں پہ بھی تک بائک نہیں اپنی بان رہی ہمارے یہاں پہ بھی تک اپنا موبائل نہیں بان رہا اور دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ جب بیسک بنیاد رکھی نہیں گئی ہماری تلیم کے حوالے سے ایڈیوکیشن کے حوالے سے بنیاد نہیں رکھی گئی ہمیں بس اُل جایا گیا ہے آٹھا چینی مکان کے اپر بس اُل جایا گیا اس کا کام میں ہمیں یہ نہیں بتایا گیا ہمارے تلیم کس طرح کی ہونے چاہیے اور بیسکو نہیں بنائی لوگوں نے یہ جو ہمارے حکومتے آتی ہیں جاتی ہیں یہ بس ہم کو آٹھا چینی کی کے پیس ہم لوگوں کو تلیم جو اچھی ہونے چاہیے جو امریکل تلیم دے رہا ہے جو دوسرے لوگ ملک میں تلیم ہے وہ تلیم نہیں چاہیے تلیم ہو چاہیے جو انسان کو شعور دے اویرنیس دے ٹکنالوجی کا پتہ جلے ہر چیز کا پتہ چیز کے ساتھ ٹھیک ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے انڈیا چاہتے نہیں ہے نا جو جو جنسی ہیں نا جو بھی جنسی ہیں مجھے چاہتے نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام ترقے کٹ سکے ہمارے جنوں میں اس طرح کا ٹک لگا دیا گئے میں بچپن میں کہ یہ ان کے اندر شعور ہو جانا وہ شعور پجا کرنا ہو سکے ٹھیک ہو گیا یعنی ہمیں پولیوں کا قطرے پلائے جاتے ہیں بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں تاکہ بچے پدیش میں ہی صحیح ان کے جو ہے نا یہ دماغ اندر کی چیز آئی نا ٹھیک ہے کہ یہ آگے بڑھ سکے آپ کا مضلب ہے کہ جو پولیوں کے قطرے پیتے ہیں ان کی وجہ سے یہ وجہ نہیں ہے اس طرح کہ کئی چیزیں ہمارے اندر آئے گئی ہیں میں پولیوں کا صرف ایک نام لیا ایسیمپل دیا ہے ٹھیک ہو گیا بچپن سے ہمارے اندر اس طرح کی چیزیں ڈالی گئی ہیں تو یہ کون کر رہے ہیں ہمارے اپنے حکمران کر رہے ہیں باہر سے امریکہ انڈیا ہمارے حکمران بھی اس میں شامل ہیں اور باہر کی جنسے بھی اس میں شامل ہیں ٹھیک ہے ہم کسی کا کچھ نہیں کہا سکتے بس شروع سے ہی یہ مارسات ایسا ہوتا ہوا ہے آیا ہوا ہے اور آتا یہ ایسا ہی ہو رہا ہے تو یہ چینج کیسے ہوگا دیکھیں میں نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے آپ نے یہ چینج ایسے ہوگا کہ ہم سب کو قوم کو ایک ہونا پڑے گا اور کسی کے حوالے سے کام نہیں ہوگا ایک قوم پوری دنیا جو مردی کر لے لیکن مسلمان سے زیادہ کوئی چیز نہیں یہ بات ہے وہ جو بھی کرتے ہیں جو بھی پرپکنڈیں ہمارے خلاف ہو رہے ہیں صرف مسلمان کو اوپر نہ آنے کے وجہ سے ہو رہے ہیں میں آپ کی بات کو سمجھتا ہوں نہیں نہیں میں آپ کی بات اس ادھر سے ڈسیکری کرتا ہوں میرے بھائی دیکھیں آپ نے جو ایجوکیشن کی بات کی وہ میں سمجھتا ہوں ہمیں ایجوکیشن نہیں دی گئی لیکن آپ آپ نے پھر یہ بات کر دی مسلمانوں کو آگے نہیں آنے دی رہے مسلمانوں کو ہم کو کسی نے آپ کو ایدھر بادو سے پکڑا ہوا ہے یہ بہتا یہ یہ بچہ یہ ہے کہ ہمیں بادو سے نہیں پکڑا گیا ہمیں تماغ سے پکڑا گیا ہوا ہے ہمیں تماغ سے پکڑا گیا ہوا ہے کہ ان کی جو سوچ ہے وہ مستقل کرتے ہیں آگے بڑا ہی نہ پائیں ٹھیک ہے جیسے میرے اندر بہت کچھ ہے بولنے کے لیے میں بول نہیں پا رہا کیونکہ میری سوچ کو پکڑا گیا ہوا ہے کہ وہ آن لائن دور ہے سوشل میڈیا کا دور آپ آپ کی دینا چاہیے چار سال کے قریب ہو رہی ہے مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ ہمیں چاہیے تا سال کی عمر میں چاہیے تھا پندرہ سال کی عمر میں چاہیے تھا ٹھیک ہے طب کیوں نہیں دیا آگے تب ہمیں کیوں مکانے کے پیچھے لگایا گیا تو اگر آج ہی ہم اپنی یہ سوچ بدل لیں کہ یہ مسلمانوں کو وہ ہی کہہ رہو نا بچوں کو آگے کریں آج نہیں دا سال بعد شد پاکستان ڈیویلپمنٹ کی طرف چلا جائے یہ اسی طریقے سے ہوگا کہ یہ جب پیچھے مارسات آتا ہوتا آیا ہوا ہے اس کو ہم چینج کریں اس کے ساتھ یہ ساتھ بھی ہوگا اس سے نہیں ہوگا اس کے لئے ہم ہمارے ساتھ بھی قوم کو ایک جان ہونا پڑے گا نہیں یہ جو آپ نے کنسپٹ بتایا کہ پوری دنیا یا لوگ جون سے ہیں جنسیز ہیں مسلمانوں کے خلاف ہیں آپ یہ کنسپٹ ہمیں چینج کرنا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس بات سے مسلمانوں کے خلاف کیسے ہو سکتے ہیں 57 کنٹریز ہیں جون سے وہ اسلامی کنٹری اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایسے اسلامی کنٹری بھی ہیں جو ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں ہم آج بھی اگر پاکستان میں یہ سوچ رکھیں گے کہ مسلمانوں کے خلاف سادش ہو رہی ہے ایسے آگے نہیں بڑھ پائیں گے یہ میری سادش تو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف لے کون کر رہے ہیں یہ یہودی کر رہے ہیں یہودیوں کو کیا ضرورت ہے مجھے یہ بتائیں یہودیوں کو ضرورت ہی ہے کیونکہ یہ یہودیوں کی قرآن یہودیوں کی جو کتاب ہے اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ قوم سب سے افضل باقی سب اہمیش ہے وہی ہے یہودیوں کی قوم کتاب میں لکھا ہے میرے پاس میں بتاتا ہوں ان کی کتاب میں یہ لکھا ہے وہ یہ مار رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا جنت میں جگہ تا فرما ہے ان کا جو بیان حلپی ہے وہ یہ ہی ہے کہ یہودی کی جو سادش ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے باقی ساتھ سب سادش نکام ہو رہی ہے نہیں ہم نے یہودیوں کی کتاب کو جو لکھا پتہ نہیں وہ لکھا یا نہیں ہم نے لیکن ہماری جو اپنی کتاب میں لکھا ہے ان چیزوں کے اوپر اگر ڈسکس کریں ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہوتی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے یہ تو پھر ہم دوستی نہ کریں ہم آکے لیٹس پوز ریلیشن پر ٹریڈ تو کریں ٹریڈ کر سکتے ہیں ٹلکات کر سکتے ہیں یہ کہ یہ ہے کہ نا کہ ہم اپنی جب تک ہم اپنی قوم کو ایک جھک جھکتہ نہیں کر سکتے کابہ نہیں پناہ سکتے ان کے اندر شور نہیں پیدا کر سکتے کریں گے کہ یہ چیز ایسے بنتی ہے اس کو ایسا کرنا چاہتے ہیں دنیا کے دنیا اس کی طرف آئیں تو وہ اس لئے آئیں گے جو ہمیں شروع سے بیش بنانا پڑی اس کے لئے حکومت کو اچھے سے اچھے قدمات کرنا چاہیے اور یہ کردے کردے کو جو لیے ہوئے ہیں یہ اپنی ساری چیزیں بیش کے کردے ختم کریں ایسے بہا سے میں اگری کرتا ہوں بلکور کیوں نے ختم کر رہی ایسے ہی ہے ان لوگوں کو پتا جو بھی حکومت کر رہا پچھلے پچھتر سال امتیں میں چلتے آ رہے ہیں کوئی ایک پتہ تو ایسا ہے جو مسلمانوں کی جو پاکستان کو قوم کو آکھ لینے کے جلد کوش کریں میں آپ سے بڑا ایک زبردستہ سوال کروں گا اور پھر اس کے بعد وائنڈ اپ کروں گا اگر ہم روڈ پہ کھڑے ہیں یہاں پہ بائیک بھی ہے گاڑی بھی ہے ہر چیز نظر آ رہی ہے اگر نظر گمائیں کیمرامین بھی اگر کوئی ایک چیز بتائیں کوئی بھی نہیں آیا کوئی بھی نہیںá اور پھول پنایا کس نے ہے یہ پھول اوپر یہ مسدور نے بنیا اور ہمارے پیسو سے بنیا پہکستان کے چائنا اور ترکی وغیرہ نے یہی ارنہ پھول پایا یعنی نہ تو ہم نے اپنے پھول پنائے اپنی سڑکیں اپنی گاڑ پہ نے اپنا جمعان شاہ ہے وہ مشراز چندریان لانچ کرتی ہے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے انڈیا والوں سے سیکھنے کی ضرورت کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس میری سیکھنے کی ضرورت مطلب یہ ہے وہ تو یہاں کربودہ رانگ بار لویے کم سے کم کشی کرو کربودہ رانگ بار لے ٹھیک ہے یعنی کچھ تو تلاگ سکتے ہیں ہم تو کر سکتے ہیں ہیں تو آج یہ ہو سکتے ہیں تو ہم اگر اپنے ریلیشن ان سے بہتر کریں ان کے ساتھ مل کے مل کے اپنے جون سے وہ کوئی پروجیکٹ کریں مل کے کریں گے تو اچھی بات ہے ہونی چاہیے مل کے کریں گے بھی تو ہونی چاہیے لیکن یہ ہے کہ طلقات اس طرح کے ان چاہیے ان کے بھی نقزان نہ ہو میں بھی نقزان نہ ہو یہ چیز میں بھی اس چیزے ہندر پٹسنٹ ایگری کرتا ہوں ہم اگر چائنہ جو کہ ہمیں یہ بتایا کہ نان مسلم ہمارے دوست نہیں یہ نہیں وہ نہیں اگر اس بات میں چائنہ سے اگر ہم مل کے ٹریڈ کر سکتے ہیں یہ سڑکیں پھول بنا سکتے ہیں تو ہم انڈیا کے ساتھ مل کے کیوں نہیں گاڑیوں کے حوالے سے ان امپورٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ہمارے یہ دیکھیں شروع میں بچپن سے ہمارے بچپن سے انڈیا کو لے کے انڈیا کو خلاف ہمارے دماغ کو نفرت پھیلائی ہوئی ہے وہ نفرت دور ہوگی تو کچھ ہوگا نا نفرت کیسے دور ہوگی یہ 會ہ کران کو چاہیے ہم ہے وہ ہے وہ آ رہے ہیں وہ ہے ہم جا رہے ہیں ہیں انchey نکام کو ہم بالکورو کو بیٹ رہے ہیں tho اٹریڈ ہو feeten ہوگی تو وہ یہاں یار یار ایک اچھا کام کیا ہمی کرتی جب آements ہاتھ ما بھی بھی بہے دیکھیں جب ہے میں کہتا ہوں مقابلہ کرے لیکن پوزیٹی مقابلہ کرے ٹکنالوجی میں آکے مقابلہ کرے آٹوموبائل انڈرسٹی میں مقابلہ کرےeducationですね کو بہتر کرنے میں مقابلہ کریں تو یہ ذیمہ داری میری آپ کی گورنمنٹ کی بیسک ذیمہ داری ہے کہ اگر گورنمنٹ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا پاکستان کی اگر وہ دن کو وہ گورنمنٹ دن کو کہہ دے کہ دن رہا ہے تو کہتے ہیں ہاں جی رہا ہے دین ہے تو دین ہے ڈالتے رہا ہے اس کو بارہ بھی کھل جاگتی ہیں تو دین ہو جاتا ہے مقصد کہ حکومت کیا کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتا سب کچھ ہو جاتا ہے یہ سب سے پہلے کام ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے عوام کے ساتھ یہ سوائے یہ کا پاپڑ بیلنے کے بجائے ہم کو نعرے لگانے کے بجائے روٹی کا بڑا مکان کشمیر 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 ہمیں اس طرح کی چیزیں دی جائیں یہ بیجی بینجی سپورٹ ہمارے لیے کھولا گیا جی ہمیں پیسے دینے کے لیے کم سے کھول ہمارے لیے جو پروائیڈ کی جائے کم سے کموں جو کام کر رہے ہیں ہمیں پتہ چلے ہم کام کر کے پیسے کم آ رہے ہیں ابھی جو آپ نے بولا کہ بچپن سے ہمارے مائنڈ میں نفرت بٹھا دی گئی ہے انڈیا کو لے کے یہ اگر نفرت ہم ختم کرنا چاہیں کیسے ختم کر پائیں گے ایڈوکیشن سسٹم میں یہ چیزیں چینج کریں گے پالیٹیشن چینج کریں گے کتابیں ہمارے کتاب میں جو پچھے پڑتے ہیں نا جو پچھے پڑتے ہیں اس کے کتاب میں جو آج بچپن میں کتاب سٹارٹ کر سکتے ہیں جب تک آپ بچوں کو تلہیم کے حوالے میں کتابوں میں سٹارٹنگ میں نہیں لکھیں گے کہ سر اس کا یہ فائدہ یہ نقصان ہے دشمنی نہیں دوستی کرنی چاہیے جو بھی کرنا چاہیے لیندن ایسے ختم کرنا چاہیے دو ہی بچوں کا آج دس سال بعد یا پتہ سال بعد اچھے تلقات بننے شروع ہوں گے یہ نہیں کہ ایک سو دم میں سارے کام شروع ایک دن میں تو کچھ نہیں ہو سکتا لیکن ہم کوشش سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آئی سے ہماری گورنمنٹ آئی سے ہمارے ادارے آئی سے ہمارا ایڈیوکیشن سسٹم بہتری کی طرف جاتا ہے نفع جاتا ہے تو ہی کام چلے گا ٹھیک ہے سب سے بہتر بہترین بنیادہ کلم 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 سے ہی سارا کو سکھا جائے گا ٹھیک ہو گیا تو بچوں کے اگر بنیادہ ہم صحیح بنائیں گے تو ہی اچھا نظام آئے گا وہ بھی دس سال آج سے بنانے شروع کریں گے دس پندرہ سال بعد ہمیں کامیابینے شروع ہوگی ٹھیک ہے اس سے پہلے نہیں ٹھیک ہو گیا کشمیر کی بات کریں پچھتر سال سے ہمیں کشمیر کے نام پر ہی دشمنی بنائی گئی یہ جو ہے نا کشمیر کے نام کا دشمنی پراپو گنڈا جنسوں نے بنایا ہے کہ یہ روٹی کے ایک ٹھوک رہتے رکھ دو یا پاس میں لڑتے رہیں گے لے لے دینے کے لیے کھائے گا کوئی بھی نہیں یہ کھاؤ کھلا کھاؤ وہ کوئی نہیں کھائے گا لیکن یہ مارے کلا پراپو گنڈا کھلایا کھڑا کیا وہ بھی کشمیر کو لے کر دی ٹھیک ہو گیا کوئی بہتری کی امید ہے لازمیں مجھے بتا دیں کوئی آپ کو لگتا ہے آنے والے ٹائم میں کوئی چینج آئے گا امید پر دنیا قائم ہے بس امید پر ہی ساری عمر میری گزر گئی ہے ساری امید پر ہی ایسے ہی ہے اور مجھ لگتا کہ میرے میرے بچوں کے بھی عمر جو ہے امید پر ہی گجرے گی نہیں امید اچھی رکھنی چاہیے لیکن آپ گجرے کہ امید پر ہے لیکن امید ہے کہ میرے بچوں کے جو بچے ہیں وہ ہوسطہ کچھ اچھا تو دیکھ سکے چلیں پھر بھی کچھ نہ کچھ امید ہے انڈیا سے بہت لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کوئی میسیج ایسا جو وہ دیکھ کے کہیں ویسے آپ اپنی مرضی کا میسیج دے لیکن کوئی میسیج جو دیکھے کہ واقعی پاکستان کے لوگوں میں اویر نیس آ رہی ہے ایڈیوکیشن آ رہی ہے نفرتیں ختم ہو رہی ہیں اگر آپ ایسا میسیج دینا چاہتے ہیں ایڈیوکیشن نہیں آ رہی اس کا مقصد یہ ہے کہ ایڈیوکیشن جو بنائی گئی ہے وہ حکومت سلیبس چینج جو ہوں گے تو ہی کام ہوگا اس کے بغیر نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا تو لیکن جو انڈیا والوں نے کیا وہ ہم ہم اس کے ساتھ کم پرمیسن تو نہیں کر سکتے کم پرمیسن نہیں کر سکتے کم پیریزن نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہت آگے نکلے ہیں اور ہم اس کے پیچھے لگے ہیں ٹھیک ہو گیا اپنی جگہ پر شہی چل رہے ہیں ہمیں بھی چلنا چاہیے چلنا چاہیے اس کو دیکھ کر کہ اگر وہ اتنی ٹکنولوجی میں آگے آگے تو میں ٹکنولوجی میں آگے چاہیے نہ کہ ان کی کپی کریں بلکہ ان کی کپی سے بہتر اچھی کپی ہے نہ کپی نہ بنائیں اپنی چیزیں خود تیار کریں زبردہ ہنڈر پرسنٹ اگری کرتا ہوں اسلام علیکم بھائی جان کیسے آپ کام کیا کرتے ہیں کام گیس کا گیس کا کام کرتے ہیں مجھے بتائیں پاکستان میں اس جن پورے روڈ پہ یا کہیں پہ بھی دیکھ کے بتائیں کہ یہ چیز پاکستان میں بنی ہوئی ہے کوئی چیز گاڑی رکشہ موبائل کوئی چیز کیا وجہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں نہیں اور کوئی چیز ہم بنا بھی نہیں رہے بہت سے آپ کے سامنے ہی ہے مہنگائی کتنی ہیں اچھا کے لحاظ سے لوگوں کے ختم ہو گئی ہے نیبر کنٹری کی بات کریں بڑی تیری سے انڈیا ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہا ہے وہ ٹکنالوجی میں بڑا کام کر رہا ہے ان کی سپیس ایجنسی دنیا میں بہت تیری سے کرو کر رہی ہے اپنا نام بنا رہی ہے ہمیں ان کے ساتھ مل کے تعلقات میں میں نہیں گاڑی لاؤنج کی ہے انڈیا والوں نے 3 لاکھ روپے کی مل نہیں 3 لاکھ والی وہ نہیں کوئی اور کی ہوگی یہاں پہ 3 لاکھ کی بائیک مشکل سے ملتی ہے یہاں تو وہ ڈائی لاکھ بہت ہو گیا ایسے ہی ہے یہ کتنے کی ہے ٹیڑھ لاکھ روپے کی تو سیونٹی ہوگی ہے اور سیونٹی وہاں پہ ویسے باند ہو چکی ہے وہاں پہ دوسری بائیک چلتے ہیں انڈیا ہمارے سے بہت آگے چلا گیا نہیں تو آگے چلا گیا تو ہم کیوں نہیں ابھی بھی ساتھ ملتے دشمنی ہاتھ سیاست دان جو انہوں نے بیڑا گھرک کر دیا آپ چاہتے ہیں ریلیشن بہتر ہو چاہتے ہیں بہتر ہو کشمیر کے ساتھ بھی بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے کشمیر ان کو دے دیں اچھا بہتر ہے اس کی کیا بہتر ہے پاکستان جو ان پر ظلم ہو رہے کہ وہ تو باند ہو جائے گے نا اچھا وہ اگر آپ کبھی خبر دیکھتے ہوں گے وہ وہاں کشمیر میں ڈیویلیمنٹ کر رہے ہیں جو خبروں میں آتا ہے تقریباً بیس بائی دن ہو گئے ٹی وی نہیں دیکھ رہا میں ٹھیک ہو گیا مصروفیت کی بہتر ہے آپ نے یہ جو بات کی ہے کشمیر انہیں دے دیں یہ بات اگر پاکستان کی عام پبلک سے یعنی کہیں سے پوچھی جائے تو وہ تو جس بات میں آ جائیں گے وہ کہیں گے نہیں 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 کشمیر اگر کشمیر ہمیں مل جاتا ہے ہماری جو کنڈیشن ہے آل لیڈی اگر کشمیر کی عبادی بھی یہاں آتی ہے تو ہم مینیج کر پائیں گے انہیں جابز انہیں روٹی انہیں جو انسا ہے فیسیلیٹیز دے پائیں گے ہمارے بائیس پچیس گروڑا بات دی ہے وہ نہیں سمبر اس کا بیڑا گرک ہو گیا بہتر ہونے چاہیے بہتر ہونے چاہیے بہتر ہونے چاہیے چاہیے بہتر ہونے چاہیے چاہیے وہ نہیں کھیل رہے ہمارے اب یہ ورلڈ کا پا رہا ہے تو انہوں نے چلے جانا اسیا کا بھی آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہم نے نہیں آنا نیوٹرل مقام پہ کھیلنے ہم نے دبائی ابود ابھی در بغیرہ تو ہمارے لگو جو ہے وہ چلے جائیں گے ان کا سکیوٹی کا ایشو ہے یہاں پہ لوگ سکیور نہیں ہے تو ملے گی ان کے وہ آنا ہی نہیں چاہتے جوٹی بہت ملے گی جوٹی کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ عمران خان صاحب کی اگر بات کریں وہ ان پہ اٹیک ہو سکتا ہے تو وہ تو پھر انڈیا جی سے بتایا جاتا دشمند ہوگا ان پہ نہیں ہوگا آپ گرنٹی دیتے ہیں نہیں ہوگا آپ کہیں کہ بھائی بات ہے انہوں نے آنا ہی نہیں گرنٹی دیتا ہوں گرنٹی سے کیا ہوتا ہے لیکن آپ کی خواہش ہے کہ وہ آئے پر انہوں نے آنا نہیں ہے یہ چلے جائیں گے وہ نہیں آئیں گے ٹھیک ہو گیا اسلام علیکم جی اسلام علیکم آپ کا نام جی زیلدر خان کیا کرتے ہو جی میں سنا خان ہوں زبردست اچھا مجھے بتاؤ پاکستان میں کوئی ایسی چیز جو میڈ ان پاکستان ہو پاکستان میں بنتی ہوں بنتی تو ہے لیکن ابھی جو نظر دڑھائیں اور بتائیں کہ یہ چیز تو پاکستان میں بنی ہے جی ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو پاکستان میں بنتی ہیں لیکن پاکستان کی عوام لے نہیں سکتی اچھا اس کی اوپر سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ ٹیکس لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کی ویلیو بہت زیادہ ہو جاتی ہے آپ نے بولا پاکستان میں بہت سی چیزیں بنتی ہیں نوڈوٹ بنتی ہیں لیکن اگر گاڑیوں کی بات کریں موبائلز کی بات کریں اس طرح کی چیزوں کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ بتائیں یہ ٹرک پاکستان میں بنا ہوگا آپ کے حیال سے یہ بائیک پاکستان میں بنی ہوگا یہ تو ابھی دیکھیں چینہ بہت ترقی کر گئی ہے ہر چیز چینہ کی ہے ہم لوگ باہر کے ملکوں میں جا کے انہیں یہ چیزیں بنا کے دیتے ہیں ہم خود یہاں پہ اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں بنا رہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے لیے دفاع کریں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو اوپر لے کے جائیں زبردست زبردست لیکن یہ ہوگا کیسے چاہیے تو ہے لیکن ہوگا کیسے چائنہ سوئی سے لے کے جہاز سک چائنہ ہمیں بنا کے دے رہا ہے ہر چیز چینہ بنا رہی ہے وہاں پہ عوام کو ان کے مقدار کے پیسے مل رہے ہیں ٹھیک ہے ادھر ابھی گریب بندہ گریب بندہ کالیفکیشن نہیں ہے اس کے پاس اسے جاپ نہیں مل رہی ٹھیک ہے ظاہری بات ہے اس نے جنڈ کو پیسے دینے ہے اس نے باہر چلے جانے باہر جانے لیگل وے میں جائے یا اللیگل جائے اور لیگل اللیگل ڈنکی لگا کے جائے رفتے میں مرضی جائے جیسے مرضی جائے یہ ابھی تھوڑے دن پہلے آپ نے حادثہ دیکھا ہے ٹھیک ہے یہ ابھی کتنے ماہوں کے لال گھر سے نکل گئے ہیں اور بدر ہو گئے ہیں وہ ٹھیک ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں رہے ہیں اور ہمارے حکومت کو یہ چاہیے کہ ہمیں سپورٹ کرے یہ جوان جتنے ہیں ابھی آپ خود دیکھ لیں کہ گجرانوالا میں کتنی عوام ہیں بلکل جی اور یوتھ کو زیادہ ہے یہ در کیمرہ دنائیں جیدر کیمرہ دکھائیں یوتھ نظر نوجوان نظر آئے ہیں ہر آپ کو نوجوان نسل جو ہے یہ نظر آتی ہے ٹھیک ہے لیکن ان میں بے روزگار ہیں موبیل کے ساتھ ہر ٹیم لگے رہتے ہیں ڈپریشن کے مریض ہیں ٹھیک ہے نشہ کر رہے ہیں آئیس پی رہے ہیں بہت سے جو ماہوں کے لال ہیں وہ برباد ہو رہے ہیں مطلب اس کی ریزن میرے حیال سے یہ ہے ہمیں کوئی پلیٹ فارم کوئی ویجن نہیں دیا جا رہا یا کوئی لائن نہیں دکھائی جا رہی کہ یار اس لائن پہ چلو ڈیویلپمنٹ کی طرف جاؤگے ترقی کی طرف جاؤگے ترقی کی طرف ہم کیسے جا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کرپشن بہت ہے یار کرپشن تو دوسرے کنٹریز میں بھی ہے ابھی انڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ مزائل لانچ کیے جا رہے ہیں چندریان 3 لانچ کیا جا رہا ہے بڑی بڑی ڈیویلپمنٹ گاڑیوں کے حوالے سے گر بات کریں بڑی تیزی سے ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں کیا وہاں پہ کرپشن نہیں ہوگی کیا اور ان کی عبادی بھی ہمارے سے زیادہ ہے ان کی عبادی ہم سے زیادہ ہے وہاں پہ بھی کرپشن ہوتی ہے ایسا کوئی ملک نہیں ہے جہاں پہ کرپشن نہ ہو وہ پھر کیوں ترقی کر رہے ہیں ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں میں آپ سے بولوں گا بھائی میں آپ کے نیوز پہ آنا چاہتا ہوں آپ مجھے اتنے پیسے دیں گے تو میں آؤں گا واضح ہو جائے گی یہ بات لیکن وہاں پہ واضح نہیں ہوتی وہاں پہ وہ کرپشن کرتے ہیں لیکن اندر خاتے میں وہ کرتے ہیں ہم لوگ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں ابھی یہ مارکیٹ میں بنانا چاہتا ہوں اسے کوئی سیل کرے گا ٹھیک ہے پرابٹی والا کیے گا مجھے اتنے پیسے دیں اگلا انسان بولے گا یار میں نے اتنے میں سیل کرنی ہے پرابٹی والا اسے دس گنا زیادہ بتائے گا ایسے ہی ہے اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے یہاں پہ کرپشن کا تو ایشو ہے ہی ہے ایجوکیشن کا بہت بڑا ایشو ہے ہمیں ایجوکیٹی نہیں کیا جا رہا ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ دنیا کتنی تیلی سے ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہی ہے دیکھیں ابھی یہ تو ہمارے کاروالے دیکھتے ہیں وہ یہ بات سوچتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اتنا پڑا لکھا لیکن اسے جاب نہیں مل رہی ہاں اس لیے پھر وہ ایجوکیشن سے دور بکاتے ہیں تو وہ اس لیے یہ بات چھوڑ کے ایجنڈ کو پیسے دے دیتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں کچھ لڑکے ڈینکی لگا کے چلے جاتے ہیں بعد میں ان کے گھر والے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا اور کیا نہیں اچھا یہاں پہ ایک چیز میں کلیر کرتا چلوں نو ڈاؤٹ ایجوکیشن کی وجہ سے ہی پاکستان ڈیویلپمنٹ کی طرف جائے گا لیکن بڑی ریزن یہ ہے کہ لوگ ایجوکیشن سے دور اس لیے جا رہے ہیں کہ جب کوئی بی ایس کر کے بی ایس آنر کر کے ایم فیل کر کے پی ایچ ڈی کر کے بھی جابز نہیں ملتی انجینئر بن کے ڈاکٹر بن کے بھی جابز نہیں ملتی تو ایجوکیشن سے یا ڈگریوں سے دل اٹھتا جاتا ہے مجھے یہ بتائیں اگر انڈیا سے ہم ریلیشن بہتر کر لیں تو جیسے وہ ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں کچھ نہ کچھ ہم بھی آکے جائیں گے بڑھیں گے کہ نہیں ریلیشن بہتر کرنے چاہیے دیکھیں انڈیا کے ساتھ ریلیشن ہے عوام میں الحمدللہ باہر رہ گیا ہوں کہاں پہ دبائی میں وہاں انڈین بھی ہوں گے وہاں پہ انڈین ملواری بنگلہ دیش یہ سارے ملک کے لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں آپ جانتے ہوں گے انڈیا کے جو عوام ہے وہ بہت اچھی عوام ہے عوام اچھی ہے لیکن ان کی جو سرکار ہے وہ بہت ہی یعنی کہ وہ رازی نامے پہ نہیں آتے نہیں لیکن وہ اپنی کنٹری میں تو بڑی تیزی تیزی تیویلپمنٹ کر رہے ہیں اپنی کنٹری میں وہ اس لیے ان کی جو جنریشن ہے ینگ جنریشن ہے وہ پڑھائی لکھائی میں بہت فاسٹ ہے ان کے سکولوں میں انگلیش میڈیم اگر ملواری ہے تو وہ سکول جاتا ہے تو اسے ملواریوں کی ایک الہدہ زبان ہے لیکن انہیں انگلیش مسجھ سکھائی جاتی ہے کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ جو ملواری ہے اس کا بیٹا ہے اس نے باہر جانا ہے تو وہاں بھی انگلیش اس کے کام آئے گی آپ دبائی رہ کے آئے ہیں دبائی میں جو انڈین سے آپ کے ساتھ کام کرتے تھے یا رہتے تھے کیا وہ نفرت کرتے ہیں پاکستان سے جی بلکل نہیں بہت زیادہ پیار کرتے ہیں حالانکہ ہمارے پنجابی بھائی ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں آپ بھی مسلمان ہو ہم ایک روم میں رہتے ہیں ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ اپنا ہر چیز چھوڑ کے چھپ کر کے ایک سائٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ وہ نان مسلم ہوتے ہیں نان مسلم ہونے کی وجہ سے لیکن پھر بھی ہم مسلمانوں کی اتنی رسپیکٹ اور اتنی عزت کرتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ایک پاکستان کا نوجوان یہ کہہ رہا ہے کہ اگر انڈیا کا کوئی شہری ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو جب دبائی میں کہیں پہ ملتے ہیں ایک کمرے میں رہتے ہوئے نماز میں پڑھتا ہوں تو وہ رسپیکٹ کرتے ہوئے سائٹ پہ ہو جاتے ہیں جی بلکل ایسی پاکستان اور ہم یہاں پہ اگر یہ کریں کہ ہمارے یہاں پہ ہندو رہتے ہیں ان کے سامنے ہم گائے کی پربانی کریں ان کا کتنا دل دکھتا ہے جی ان کا دل دکھتا ہے دیکھیں آپ اگر کسی کی وہ بولتے ہیں یہ ہماری ماں ہے گائے مات ہے ٹھیک ہے تو جب آپ کسی کی ماں کو پکڑ کے اس کے سامنے زبا کرو گے تو یہ تو بھائی آپ کو بھی پتا ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے انسان کو ٹھیک ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اگر انڈیا والے بھی آپ سے محبت ہمارے سے محبت کرتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں پھر یہ نفرتیں کون پھیلا رہے ہیں پھر یہ ریلیشن تلق بہتر کیوں نہیں ہو رہا سمجھ نہیں آ رہی یہ بس یہی بات ہے نا کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ کہتے ہیں ٹی ٹی اچھی ہے نون لیک اچھی ہے اس کے بعد اور ساتھ یہ کہہ دیا جاتا ہے نیبر جونسا دشمن ہے ہاں یہ وہ ہے ٹھیک ہے ادھر بھی یہی فساد ہوتا ہے ٹھیک ہے ادھر بھی یہی فساد ہوتا ہے صرف یہ ہماری جو پولیٹکس ہے یہ ہمیں ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے بقایا ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے انڈیا کے لوگ بہت اچھی طرح عزت بھی کرتے ہیں اور سلام بھی کرتے ہیں زوردست زوردستی بڑا دل خوش ہوا ہے ایسے لوگوں سے مل کے اور ایسی سوچ یہ آپ کو چاہیے یہاں پہ لوگوں کو بتائیں دیکھیں ایک ایک کر کے ہی ہمارے لوگوں کی سوچ بدلے گی اور ریلیشن بہتر ہوں گے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں میں تو یہاں پہ کئی میرے دو سباب ہیں ٹھیک ہے ان سے بھی میں یہ بات کرتا ہوں جب بھی کوئی ایسی ویسی بات ہوتی ہے نفرت چھوڑ دیں نفرت اچھی نہیں ایک چیز اچھی ہونا تو انسان کہتا ہے یار زہر اچھا کھانا چاہیے ٹھیک ہے تو انسان کھا لیتا ہے ٹھیک ہے لیکن نفرت اچھی چیز نہیں ہے انسان کو چاہیے کہ آجی کے ساتھ ریکھ دوسرے ایک ذات پہن بھائی کی طرح بیار رکھیں زبردست لازمیں انڈیا سے اگر آپ کو بہت سے لوگ یہ یوٹیوب پہ چینل ہے بہت سے لوگ آپ کو انڈیا سے دیکھتے ہیں تو کیا میسیج انہیں دینا چاہیں گے آپ جی میں انہیں یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ وہ جتنی ہماری عزت کرتے ہیں ٹھیک ہے جتنا ہمارا اعترام کرتے ہیں ہم مسلمان نماز پڑھتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ ایک سائیڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں میرا ان کو سلام ہے یہ ہے پاکستانی پاکستان میں کہیں نہ کہیں ہو امید مجود ہے جب تک ایسے نوجوان مجود ہوں گے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بھائی سلام علیکم آپ کا نام جی امار بٹ کیا کرتے ہیں بھائی جی میں امپورٹ کا بیزنس کرتا ہوں امپورٹ کا بیزنس کرتے ہیں پھر تو آپ سے بات کر کے بھی مزا آئے گا پہلے تو مجھے یہ بتائیں پاکستان میں کون سی ایسی پروڈکٹ ہے جو ہم پاکستان میں بناتے ہیں اور پاکستان میں ہی سیل ہوتی ہے امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ امپورٹ کیا کرتے ہیں امپورٹ ہم آٹو اولڈ پارٹس کرتے ہیں گاڑیوں کے پارٹ انجنس پغیرہ پاکستان میں یہ چیزیں نہیں بان رہی نہیں پاکستان میں یہ چیزیں نہیں بان رہی بس ویسے ہی مطلب دیکھیں اگر انڈیا کی بات کریں وہاں ابھی آج اناؤنس ہوا ہے کہ وہ اسرو جو ان کی کمپنی ہے اسرو نے بھی لانچ کیا ہے اناؤنس کیا ہے کہ وہ چندریان 3 مزائل لانچ کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے یہاں پہ گاڑیوں کے پارٹ نہیں ابھی تک بن رہے وجہ کیا سمجھتے ہیں بس سمجھ نہیں ہوتی یہ کیا کرتے ہیں ان کو کرنا چاہیے اچھی بات ہے اپنے گھر میں ہر چیز بنانی چاہیے ہمارے گزہمالا میں آپ دیکھیں میں اتنی انڈسٹری ہے سب سے زیادہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو انڈسٹری ہے